جیسے شوہر سے بیوی ملنے کے بعد ہم بستر ہونے کے بعد جب بیوی گسل کرتی ہے اور نہا کر پاک ہوتی ہے جب تک یہ عورت اس طریقے پر گسل نہ کر لے تب تک وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے فرمایا کوئی عورت اصل لو کوئی عورت خوشبو لگا کر ادھر لگا کر میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے جب تک وہ گھر نہ آ جائے زانیاں لکھی آتی ہے سن رہے ہیں جو عورت میک اپ کر کے جو عورت خوشبو لگا کر جو عورت کریم پاورڈر میک اپ بن سبر کر جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس پر اللہ کی فرشتوں کی لانت پرستی رہتی ہے اور جب تک وہ گھر کے باہر رہتی ہے زانیاں اور بدچلن لکھی جاتی ہے اب وہ بازار سے یا میک اپ کر کے گئی اور باہر سے گھوم کر جب وہ اپنے گھر پہ آ جائے تو اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے نوٹ کریے اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے جب تک کہ وہ ایسے گسل نہ کر لے ایسے نہاں نہ لے جیسے شوہر سے بیوی ملنے کے بعد ہم بستر ہونے کے بعد جب بیوی گسل کرتی ہے اور نہاں کر پاک ہوتی ہے جب تک یہ عورت اس طریقے پر گسل نہ کر لے تب تک وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے اب بتائیے ہم اسلام کے اس مشن میں کتنے گھل چکے ہیں بتائیے اسلام کا ہمارا اور ہماری بیٹیوں کا اسلام کیسا ہے اور اپنے شوہر اپنے ہس بینٹ کی نافرمانی کرتی ہو یاد رکھنا میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوم امرات نماتت وزوجہان عنہ رازن جو عورت مر گئی جس عورت کا انتقال ہوا اور انتقال کے وقت اس کا پتی اس سے خوش تھا اس سے راضی تھا تو وہ عورت جنت کی اندر داخل ہوگی میری ماں بہنیں پہلی بات تو سننے ہی رہی ہیں اور جو سن رہی ہیں وہ سننے اللہ کے نبی نے جنتی عورت کی پہچان بتائی ایوم امرات ماتت جو عورت مر جائے انتقال کر جائے لیکن انتقال کرتے وقت اس کا پتی اس کا حسبینڈ اس سے راضی تھا اس سے خوش تھا فدخلت الجنہ تو یہ عورت جنت کے اندر جائے گی لیکن اس کے الٹے بھی فرمایا کہ جو عورت مر گئی اس حال میں کہ اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا اس سے خوش نہیں تھا تو وہ کتنی بڑی نمازی ہو چاہے تحجد کی نمازی کیوں نہ پڑتی ہو وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی چاہے کتنی روزے دار ہو وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتی ہے میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دینا چاہیے کیا پانی اور رنگ کی طرح ہے کیا ہماری لڑکیاں ہماری بیویاں کیا اس اسلام کے مزاج میں پوری کی پوری داخل ہیں کون سی لڑکی ہے جو لپشٹک لگا کے نہیں آئی ہے دیکھو تو اب آپ کہو گے مولانا کہہ رہے دیکھو تو جملے بہت جلدی پکڑتے ہو اب دیکھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نکاب ہٹا ہٹا کے دیکھیں گے اور دیکھو کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ دیکھو نہ دیکھو لیکن جب نکاب ہی نہیں ہے تو اپنے آپ دیکھ جائے گا آج کل نگاہیں نیچی کر کے کون چل رہا ہے نگاہیں نیچی کر کے اگر چلیں گے تو ٹکر اور ہوگی اچھا آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے جلسہ ہو رہا ہے نا عورتوں کی آواز آ رہی کی نہیں آ رہی دیکھ رہے ہیں ہم تھوڑی دیر چپ ہو جائیں تو لیڈیز کی آواز یہاں آ رہی ہے سسٹم صحیح نہیں ہے ان عورتوں کا انتظام اتنی دور کرنا چاہیے کہ ان کی آواز مردوں تک نہیں آئے اپنے مردوں تک کی تو سن نہیں رہی ہیں آج مولویوں کی سنیں گی نکال دو یہ ذہن سے ایک مولانا صاحب نے خطبہ کیا تقریر میں جمعہ میں تو جمعہ کا نماز پڑھ کے بچارہ آدمی اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی کو گود میں اٹھا کے ڈانس کرنے لگا جو جو گود میں اٹھا کے تو بیوی نے پوچھا واہ آج تو کمال کر دیا جمعہ پڑھ کے گھر میں آئے گود میں اٹھا لیا آج بڑا رومانس کر رہے بڑا پیار کر رہے کیا مولانا صاحب نے محبت پہ خطبہ دیا کیا رومانس پہ خطبہ دیا کیا تو آدمی نے کہا نہیں محبت اور رومانس پہ خطبہ نہیں دیا مولانا صاحب نے آج خطبے میں بتایا ہے جو سب سے بڑی مسئیبت کو خوشی خوشی اٹھائے گا وہ سیدھے جنت میں جائے گا تو ہم تو مسئیبت کو اٹھا رہے تاکہ جنت میں چلے جائے آدمی نے یہ جواب دیا عورتیں نہیں ہو سکتی ہیں جلسہ جب بھی کرائیے تو عورتوں کا انتظام بہت دور کریے یہ نہیں سنتی ہے جلسہ ایک عام کے پیڑ کے نیچے دو عورتیں بہت تھیر سے باتیں کر رہی تھی ایک عام ٹوٹا اور گرا ان کے پاس چونکی ہے یہ عام کیسے ٹوٹ کے گر گیا ایک عورت نے دوسری سے پوچھا عام خود بول دیا عام بولا تم دونوں کی باتیں سن سن کے ہم پگ گئے اس لیے گر گئے اتنی دیر سے تم لوگ بول رہی ہو پک پا دھگا کہ گر گئے کہ ہم صرف پگ گئے اس لیے گر گئے اور معاف کیجئے گا پھر کہہ دیتا ہوں دو چار نمازیں پڑھ لینے سے دو چار روزیں رکھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہو جائیں گے آپ چاہے کتنا کہتے رہیے کہ میرا نام محمد جرجیس ہے آپ چاہے کتنا کہتے رہیے کہ میرا نام عاصف علی ہے آپ چاہے کتنا کہتے رہیے کہ میرا نام محمد امین ہے میرا نام امین الدین ہے کچھ بھی کہتے رہیے لیکن اگر آپ صرف جمعہ کے جمعہ نماز پڑھتے ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں اگر آپ دو ٹائم کی نماز پڑھ کے تین ٹائم کی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں مجھے یہ بتائیے یہ ایک پول ہے مان لو یہ بجلی کا ایک پول ہے کرنٹ بجلی کا ایک کھمبہ ہے اس میں بجلی کے تار دوڑائے جانا ہے بجلی کے تار لگنا بھی لگے نہیں ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ بجلی کا کھمبہ ہے اور بگل میں ایک آم کا پیڑ ہے اس کے بگل میں ایک آم کا پیڑ ہے آندھی آئی ہوا چلی غور سے سننا میں بہت زبردست مثال دے رہا ہوں ہوا چلی آندھی آئی اور آم کے پیڑ سے پندرہ بیس پتے آم کے جو پتے تھے وہ ٹوٹ کر بجلی کے کھمبے سے چپک گئے یہ بجلی کا کھمبہ ہے میں نے مان لیا آم کے پیڑ سے پتے ٹوٹے اور بجلی کے کھمبے پر چپک گئے آپ نے دیکھا کہ بجلی کے کھمبے پر آم کے پتے لگے ہوئے ہیں تو آپ اس بجلی کے کھمبے کو بجلی کا کھمبہ کہو گے یا آم کا پیڑ کہو گے مجھے آج جواب دو چلیے تھوڑا سا میں پوچھتا ہوں آج آپ سے دیکھیں سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں بجلی کے کھمبے پر بیس پچیس پچاس پتے آم کے چپک گئے پیڑ کے اب آپ اس بجلی کے کھمبے کو بجلی کے پول کو کیا کہو گے بجلی کا پول یا آم کا پیڑ اس پہ تو آم کے پتے چپکے ہوئے ہیں یہی جواب ہے نا دو چار دس بیس آم کے پتے اگر پول پر چپک جائیں تو ان دو چار پتوں کی چپکنے سے بجلی کا کھمبہ آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا ہے تو دو چار جماع سے پڑھ لینے اور دو چار روزے رکھ لینے سے ہم پکتے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں مجھے اس بات کا جواب دیجئے آپ آم کے پیڑ کو آم کا پیڑ تب ہی کہا جائے گا جب وہ اپنی جڑھ میں بھی آم ہو اپنے تنے میں بھی آم ہو اپنی شاخاؤں میں بھی آم ہو اس پر پتے بھی آم کے ہو اور اس پر پھل بھی آم کا لگ رہا ہو تب آپ اس کو کیا کہو گے یہ آم کا پیڑ ہے اسی طریقے سے مسلمان اس کو کہا جائے گا جس کی جڑ بھی اسلام کی ہو جس جڑ کے تنہ بھی اسلامی ہو اور اس تنے پر جو پتے یعنی جو عبادتیں ہوں وہ بھی اسلامی ہوں اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور کھانا پینا شادی اور بیعہ سب اسلامی ہو تب کہا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو معاف کیجئے گا ہم اور آپ بجلی کے کھمبے پر پندرہ بیس پچیس پچاس آم کے پتے چپکے ہوئے اس بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ کہہ رہے ہیں جو بالکل ہو نہیں سکتا اسی طریقے سے دو چار نماز اور دو چار روزہ رکھنے والے کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا ہے اس مثال کو یاد رکھیے گا مولانا مثال تو اتنی اچھی دے رہا ہے اسی لئے تو یوپی سے بلاتے ہیں آپ کو کہ آپ اقل میں بٹھا دیتے ہیں ہماری ہاں اقل میں ہم آپ کے بٹھا رہے ہیں اور یاد رکھنا اگر دو چار وقت کی نماز پڑھنے والے کو اگر آپ مسلمان سمجھ رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ آپ اس بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ کہہ رہے ہو کہ جس پہ پانچ چھے دس پتے آم کے چپکے ہوئے ہیں جو ہو نہیں سکتا یا ایوہ اللہزینہ من ادخلو پس سلم کا پا اے ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تمہارا اٹھنا تمہارا بیٹھنا تمہارا لیڑنا تمہارا سونا تمہارا جاگنا تمہارا کھانا تمہارا پینا سب اسلامی ہونا چاہئے ہم اپنے سماج پر غور کریں شادیاں ہوتی ہیں کیا یہ اسلامی ہیں ایک ایک لڑکی کی شادی میں لڑکے والوں کی طرف سے دیڑھ سو آدمی دو سو آدمی اور ہمارے علاقے میں چلے جاؤ تو چار سو آدمی پانچ سو آدمی بارہ تھی اور بڑے بڑے شہروں کا جائزہ لیں تو کھانے پینے کا سسٹم کھڑے ہو کر آپ کے علاقے میں ہوتا کی نہیں ہوتا ابھی ہمیں نہیں معلوم لیکن ہمارے بڑے بڑے شہروں میں چلے جاؤ لخنو میں کانکور میں دلی میں بمبئی میں بڑے بڑے شہروں میں شادیوں میں بارار بفر سسٹم کھانے کا سسٹم اپنے ہاتھ سے نکالو کھڑے ہو کے کھاؤ اس کا نام رکھا گیا بگاڑ کر لوگ بولنے لگے بفر سسٹم جس کا نام ہونا چاہیے تھا کتہ سسٹم جس کا نام ہونا چاہیے تھا گدھا سسٹم جس کا نام ہونا چاہیے تھا سور سسٹم اس کا نام رکھا گیا بفے سسٹم ابھی جائزہ لے اور کھڑا کر دو اور اوپر سے دیکھنا شروع کر دو کہ کتنے نوجوان لڑکے ہیں کہ ان کے بال اسلامی ہیں تو ابھی آپ کو ایسے ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کی یہاں سے بلکل صاف یہاں سے بلکل صاف یہاں سے بلکل صاف صرف اتنی جگہ پر بال ملیں گے ایسا لگتا ہے جیسے مدھو مکھی کا چھتہ اور اس بال کو نام رکھ دیا ہے فیشن جبکہ ہماری نظر میں یہ ہے سور کٹ بال یہ بال یہ کون سا بال اوپر سے آپ سسٹم کو دیکھنا شروع کریں نظر ڈالیں اور دیکھیں اوپر سے نیچے تک آپ ابھی پتا چل جائے گا کہ کتنے لوگوں کی پورا کا پورا شریر اسلامی اسلام کی تعلیمات سے بھرا پیا یعنی بھیڑیے نے فیصلہ تو صحیح کیا لیکن وہ آپ کو سمجھ نہیں پایا کہ آپ کتنے بڑے ظالم ہیں اس نے فیصلہ صحیح کیا لیکن پھر بھی مارا گیا میں نے فیصلہ غلط ضرور کیا لیکن وقت کا تقاضی یہ تھا کہ اپنے آپ کو بچا لیا جائے میں نے اپنے آپ کو بچا لیا تصور کیجئے آپ لومڑی کا فیصلہ غلط تھا اس نے تینوں جانور شیر کو دے دیئے فیصلہ غلط تھا اس کا لیکن اقل مندی کا فیصلہ تھا اقل مندی یہ تھی کہ اگر یہ فیصلہ نہیں کرتی تو وہ بھی ماری جاتی تو ہم ہی نہیں رہیں گے تو اپنے آپ کو پہلے بچاؤ بھوکے رہ جانا گوارہ لیکن اپنے آپ کو بچانا ضروری تو اس نے کہا تینوں جانور آپ کے اور اب تو بھیڑیا بھی بڑھ گیا چاروں جانور آپ کے میری شیر نے کہا یہ فیصلہ بہت اچھا کس نے سکھایا کہ اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے یعنی حالات سے سیکھا ہے ہم مسلمان ہیں جو حالات سے حالات سے فیصلہ کرنا نہیں سیکھتے ہیں ہم جذباتی ہیں ہمارے لئے کسی نے کیا کیا ہم ابھی تک یہ کرتے رہے ہم ابھی تک وہ کرتے رہے نہیں ہم بس اس جذبات کی رو میں بہتے گئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی تو ہم پانچ دن تک کرسیاں اور دریا بچھاتے تھے اب پانچ سال تک ہمیں کرسیاں اور دریا بچھانے کے ساتھ دوسروں کے بیٹھنے کی جگہ کو بھی اپنے زیادہ ہے میرے بھائیو تصور کرو آپ کے پیر میں کینسر ہو جائے اور ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ پیر کٹانا پڑے گا نہیں تو آپ کی جان چلی جائے گی تو آپ جان دینا گوارہ کروگے اپنا پیر کٹانا گوارہ کروگے اقل مندی کا تقاضی یہ ہے کہ پیر کٹا کر اپنی جان بچالو یہ وقت ہے کہ آپ پینسل سے لکھ غلطی کو ریزر سے مٹھایا نہیں جا سکتا ہے اب ہم پین ہاتھ میں لے چکے ہیں یاد رکھنا اب جو غلطی کریں گے وہ مٹھائی نہیں جا سکتی ہے کیونکہ اب ہم بالغ ہو چکے ہیں بڑے ہو چکے ہیں یہ یاد رکھو